سندگیہ وزیر محنت اور افرادی قوت سعید غنی کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی کا میر بنا ہے جماعت اسلامی ہمیشہ عامریت یا ایمکیم کے بائیک آٹ کی وجہ سے ہی جیتی ہے ہم پر لوگوں کو اغواہ کرنے کے الزامات لگائے گئے ہم نے کراچی میں کارکردگی دکھائی اور جیت اسی کا تسلسل تاثر کئی دہائیوں سے بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کی چوائیس نہیں ہے اس مرتبہ بھی ایمکیم نے تو بائیک آٹ کر لیا لیکن خوش قسمتی سے فوجی عامر اوپر نہیں تھا ان کو میر نہیں مل سکا جس قسم کے پرسیپشن بنایا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہم آ کر اچانک سے ہم جید گئے ہیں ہم اچانک سے نہیں جیتے تھے پی ٹی آئی میں اس طرح پورے ملک میں انتشار ہے جو نئے آنے والے تھے جن کو زبدستی لائے گیا وہ تو چھوڑ گئ چھوڑ گئے جو پچیس پچیس تیس سالوں سے عمران خان کے ساتھ تھے اگر نو مہی کے بعد وہ عمران خان کو چھوڑ رہے تھے تو یہ آپ کیوں آئیسولیشن میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ باسر تریسر لوگ ہیں ان کے اندر کوئی جو ہے وہ گروپس نہیں ہوں گے کوئی لوگ ان سے ناراض نہیں ہوں گے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اگر آپ کے پولیٹیکل آپوننٹ کی کچھ ویکنسز ہیں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس کے اندر کونسی بری بات ہے چاسی لوگ ہیں ملاقات کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جناب ہمارا کینڈیٹ اچھا ہے ہماری پارٹی اچھی ہمیں ووٹ دیں اس کا یہ بینفٹ ہوگا ہے شہر کے لیے یہ باتیں ضرور کی ہیں لیکن آج بھی کہتے رہے کہ یہ اغوا کر لیے ہیں پتہ نہیں چھپا کے رکھ دیئے ہیں اور میں تو سب کو کہتا ہوں کہ 35 مرگیاں پکڑ کے اور ان کو بند کر کے دکھاؤ مجھے کسی ایک جگہ آپ ان کو نہیں کر سکتے ہیں یہاں جیتے جاتے انسان پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے لیے کہتا ہے کہ جن کو بند کر کے کہیں رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اغوا کر لیا اگر اغوا کسی نے بھی کیا تھا تو آپ کو پولیس میں ریپورٹ تو کرنی چاہیے میں گزارش کروں گا حافظ نہیں وہ رحمان صاحب سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہ جو ریزٹ آنا تھا وہ آ گیا اس کو تصریم کیجئے